ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا ہے؟ سر یہ ہمارا قومی علمیہ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم حقیقت پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں کتراتے ہیں اور مو چھپاتے ہیں ہمیں غددار نہ کہہ دیا جائے اور یقین مانے میں کشمیری ہوں میرے جذبات پاکستان کے ساتھ منسلک ہیں میرے گھر والی پولیٹیکل پارٹیز ہم کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی پارٹیز کے ادھر پر جو ہیں وہ کیمپونے سپورٹ لیکن ان سب کے باوجود دوہزار انیس کے بعد جو حالات وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں کشمیریوں کے دلوں میں جو خلش وہ پڑ چکی ہے اور ان کے جو دلوں کے جذبات ہیں اگر اگر یہی حالات رہے تو با خدا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر ایک ایک ایسی ڈگر پر حالات چل پڑیں گے کہ پھر سمبلے نہیں جائیں گے پاکستانی سائٹ کشمیر کی بات کیا جی بالکل میں اس کی اور جتنا دیکھئے کہ ہمارے جسم کو چھلنے کیا گیا ہمارے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہماری ایک ریاست ایک متنازہ ریاست کو انہوں نے ایسے ڈیکلیئر کر دیا وہ پیپرز پر سائن کر کے کہ جیسے یہ ان کے صوبے بن گے اور اس پر کوئی ریاکشن نہیں آیا ریاکشن نہیں آیا ابھی جو پاکستان نے کشمیر کے جو وار لڑی ہیں ہندوستان سے تو وہ کہے ریاکشن نہیں تھا کیا اور اس میں سے بھی ایک وار نہیں جیتا نہ وار جیتا نہ کشمیر تم ملا کیا گھنٹا تم گوگل پر سرچ کرنا کی ریاکشن کیسے تھا کیسے نہیں تھا اور کیسے پاکستان بری طرح ہارا تھا اور پاکستان کی اوقات نہیں ہیں کشمیر لینے کی ہندوستان سے ایسا میں نہیں کہہ رہا ایسا خود پاکستان کی میڈیا گول چکی ہے ویڈیو دیکھیں ایک پر دیکھیں آپ یہ کشمیر پالیسی ہے کیا آپ پہلے کشمیر کی قیمت تیہ کریں کہ کیا پاکستان اس کے لیے کس حد تک جائے گا کیا آپ جنگ کرنے کو تیار ہیں کیا آپ باقی پاکستان کو رسک پر ڈالیں گے یہ اخلاق کی اور زفارتی اس سے نہیں ہوتا یہ کشمیر تو جب بھی حل ہوا نا یہ اسی بیلنس آف پاور پر ہوگا تو دیکھ لیا تو ریاکشن آیا یا نہیں آیا یہ تو دنیا دیکھ چکی ہے باقی تم بات بناتے رہو بات بنانے کے پیسے تھوڑی نہ لگتے سری آف کاسٹ ہے